بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جاری ہوں چیزی لوریڈ فرائز جو کہ بہت ہی آسان ہے بنانے میں اور بچوں کو میں یوزولی بنا کر دیتی رہتی ہوں تو سوچا آج آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو جو انگریڈینٹس مجھے ریکوائر ہیں وہاں آپ کو بتا دیوں اس میں مجھے ہاف چوپڈ انین چاہیے چھوٹی سی انین کو آپ چوپڈ کر لیں فور چیز سلائسز ہیں چلی سوس ہے 2 ٹیبل سپون پیزا سوس ہے 4-5 ٹیبل سپون لے لیں اس کے علاوہ ہمیں اس میں چاہیے ہوگا 1 کپ ملک اور ایگینو پاوڈر چاہیے ہوگا تقریبا 1.5 ٹی سپون اس کے علاوہ بٹر کیپسکم اور گرین چلیز ہیں تو ساتھ ساتھ دیکھیں میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کیا چیز کس طرح سے یوز کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم ایک پان میں بٹر کو لے لیں گے جو کہ میں نے 2 ٹیبل سپون لیا ہے بٹر اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چاپڈ انینز جو کہ میں نے جلکل چھوٹی سی ایک پیاس کو چاپ کیا ہے اس کو ہم لوگ ہلکا سا گولڈن فرائے کریں گے گولڈن فرائے جیسے ہی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے گرین چلیز گرین چلیز جو ہیں وہ آپشنل ہیں آپ کے بچوں کو یا آپ کو سپائیسی پسند ہے تو پھر آپ اس میں چلیز ایڈ کریں جو کہ میں نے بہت ہی فائن سلائسز کیے ہوئے اس سے بہت ہی زبدس خوشبو اور ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس سٹیج پہ آپ اس میں گارلک بھی ایڈ کر سکتے ہیں فائن چاپ ہوا ہوا میرے بچوں کو نہیں پسند ہے اس لئے میں ایڈ نہیں کرتی ہوں اچھی طرح سے ہی سائی چیزیں ہم لوگ ساوتے کر لیں گے ساوتے کرنے کے بعد اس کے اندر ون کپ ملک ایڈ کریں گے ملک ہم جب ایڈ کریں گے تو یہ ویسے تو چیز ساوس بن رہی ہے لیکن اس کے اندر میں نے میدہ یوز نہیں کیا ہے ہم اس ساوس کو جس چیز سے ہی تھک کر لیں گے یہ آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھتی جائیے کس طرح سے میں بنا رہی ہوں اب تھوڑا سا ملک میں ایک بوائل آ گیا تھا تو میں نے اس کے اندر کیپسکم فائن چاپٹ ایڈ کر دی ہے کیپسکم ایڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم ساری سیزننگ کریں گے جس میں اسے سالٹ ہے سالٹ ہز بھی جائے گا اس میں چیز بھی جائے گا تو آپ نے بہت تھوڑا سالٹ رکھنا ہے ریڈ چلی فلیک سے ہاف ٹی سپون اور اس میں جائے گا اور ایڈ گینو وہ بھی میں نے بلکل تھوڑا سا یوز کیا ہے آپ جائیں تو اپنے تیز کے اکارڈنگ تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے کارٹر ٹی سپون آٹ کیا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے سارے انگریڈینٹس مکس ہو جائیں گے تو پھر ہم نے اس کے اندر چیز لیا ہے میں نے ٹوٹل فور سلائسز لیا ہے ون کپ ملک میں تو اب میں اس کے اندر ون بائی ون چیز سلائسز آٹ کروں گی یہاں پر بہت ہی مزیدار چیزی ساوس ٹری ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں گا کہ ان چیز سلائسز سے ہی یہ ساوس ٹھک ہو جائے گا اس میں آپ کو میدہ وغیرہ کچھ بھی آٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پر ون بائی ون میں نے فور سلائسز جو ہیں چیز کے وہ یہاں پر میں نے ایڈ کر دیئے ہیں اور اب اچھا سا بوائل بھی آ رہا ہے ملک میں تو بس آپ نے اس کو سٹر کرتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھک ہو جائے جب تک تھک نہیں ہوگا جب تک یہ ریڈی نہیں ہوگی ساوس مین وائل یہ تھک ہو رہی ہے تو یہ میں نے پیکٹ کے فروزن فرائز لیا ان کو میں فرائر کر لوں گی آپ چاہیں تو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں آج کل گھر میں جو ہے نا وہ آلو کی وہ والی نہیں ہے چیز کے وہ گریسپی بنے اس کے لئے ذرا گریسپی سے فرائز چاہیے ہوتے ہیں تو میں نے تو خیر فروزن لیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں کارن فلور کے ساتھ تھوڑا سا اس کو فرائر کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ فروزن فرائز لے لیا ان کو میں فرائر کر کے نکال لوں گی اور یہاں پر اب آپ یہ دیکھیں اچھا سا بوائل آ گیا ہے اور ساوس ٹھک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اگر آپ لوگ گھر میں فرائز بنانا چاہتے ہیں تو سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ پوٹیرو اس کو پیل کر کے آپ اس کو فرنچ فرائز کے شیپ میں کٹ کر کے پھر سالٹ وارٹر میں اس کو جو ہے نا آپ ایک سے دو بوائل دے دیں وہ ہلکا سا جو ہے وہ جب تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کو فرائر کر لینا ہے اب یہاں پر میں نے پاس جو یہ پیزا ساوس تھا اس کے اندر میں نے ٹو ٹیبل سپون ہوت ساوس ایک کیا ہے چاہے آپ چلی ساوس کر دیں ہوت ساوس کر دیں اس کا اچھا سا آپ نے ایک مکس کر کے رکھ لینا ہے تو یہ ہماری جو ہے ریڈ ہوت ساوس ریڈی ہو گئی ہے ایک طرف یہ وائٹ ساوس ریڈی ہو رہی ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے تھک اور یہ بابلز بن رہے ہیں اور یہ سائیڈ جو اس کی ایجز ہیں یہاں سے تھکنس کا اس کی فیل پتہ چل رہی ہے تو یہ اب بس اچھی سی تھک ہو جائے زیادہ میں نہیں کروں گی بہت تھک ہو جاتی ہے تو وہ بہت ہی عجیب ہے ویسا لوک آتا ہے اور وہ تھوڑی دی رکھنے کے بعد اور مزید تھک ہوتی ہے تو یہاں پہ جو میں نے فرائے کرے تھے فرنچ فرائز اب میں اس کی سیزنگ کر رہی ہوں سالٹ سے ٹھیک ہے فرائز بھی بلکل یہ جو ہے پھیکے ہوتے ہیں تو اس کی سیزنگ ضروری ہوتی ہے اس کے اندر میں چلی فلیکس ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں چارٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے جس چلی فلیکس اور سالٹ ایڈ کیا ہے اچھا ساتھ مکس کیا ہے اس کو مکس کر لینے کے بعد جو ہمارا سرونگ جو بھی بول ہے پلیٹ ہے اس کے اندر ہم لوگ فرائز لے لیں گے پہلے ہم لوگ ہاف کونٹیٹی میں لیں گے فرائز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر سے ایڈ کریں گے جو ہم نے ہوت ساؤس ریڈی کیا تھا جس میں پیزا ساؤس ہے اس میں ساری ہرپس بھی ہیں جو ساری خوشبو ہوتی ہیں پیزا کی تو یہ سپیشلی پیزا ساؤس کے اندر ہوت ساؤس ہے اور یہاں پہ اب باریات یہ چیز ساؤس کی اور چیز ساؤس دیکھیں میں نے اس طرح سے پورک کیا ہے اتنی مزے کی خوشبو آ رہی تھی بہت زبدس بنی تھی اس کی کنسسنسی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بہت تھک میں نے نہیں رکھا ہے اب اوپر سے میں نے سیکنڈ لیئر دیئے ہے فرائس کی تو اسی طرح لیئر میں بنائی گا تو بہت اچھی بنے گی اس کے بعد وہی والی ساؤس جو ہم نے ہوت ساؤس ریڈی کری تھی وہ ایڈ کروں گی یہ ایڈ کر لینے کے بعد جو ریمیننگ ہمارے پاس چیز ساؤس ہے وہ میں اوپر سے اس کے ایڈ کر دوں گی اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ اولف سے اس کو رکھیں بہت زبدست لگے گا تھوڑے سے اگر آپ چاہتے ہیں تو مشرومز ایڈ کر سکتے ہیں مشرومز کے ساتھ ساتھ الیپینوز ایڈ کر سکتے ہیں ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے بلیک اولفز ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے گرین اولفز ایڈ کیے ہیں چلی فلیکس اوپر سے سپرنکل کریں ہیں تھوڑا سا اوریگینو آپ چاہیں تو کر دیں اور پھر یہ جو ہوت ساؤس ہے یہ بھی فل ہرپس کے ساتھ ہے اور یہ جو مسترڈ ساؤس ہے یہ بھی اپشنل ہے میرے بچوں کو بہت پسند ہے تو میں نے یہ ایٹ کیا ہے تو یہاں پہ یہ تیار ہو گئے ہیں مزیدار سے چیزی چیز لوڈڈ فرائز جو کہ ہم لوگ بہار سے کھاتے ہیں تو کافی ایکسپینسیب بھی پڑتے ہیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو پلیز یہ ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اور یہاں پہ میں اپنا ویلوگ اینڈ کرتے ہوں تینکیو سو مچ فور واشنگ تیک کیار اللہ حافظ